اسلام علیکم ایفریون ویلکم بیک تو یور اون چینل اور آج میں بات کر رہی ہوں بائیو فریز پین ریلیونگ جیل کی جو کہ بہت ہی افیکٹیو ہے اور میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ہر گھر میں بائیو فریز ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی بچے کو بڑے کو کسی کو بھی جب پین نکلا ہے ایک دم سے تو آپ یہ جیل اپلائے کر کے ان کو سودھنگ افیکٹ دے سکتے ہیں یہ بہت ہی زبردست ہے آلٹرنیٹیو میڈیسن ہے ہربل ہے یہ جو اس کا جو ایکشن ہے وہ ہے منتھول کے ساتھ یہ ایک کولنگ افیکٹ پیدا کرتی ہے جس کی وجہ سے جو آپ کی پین ہے جو انفلمیشن ہو رہی ہوتی ہے اس کو کم کر دیتی ہے اس کی پرائیس جو ہے اس کی مارکٹ پرائیس ہے ایٹھ سفٹی روپیز آپ کو یہ کسی بھی اچھے میڈیکل سٹور سے مل جاتی ہے فرض کریں کہ کسی بھی بچے کا یا کسی بزرگ کا کوئی مسل جو ہے وہ پل ہو جاتا ہے یا بچوں کا اکثر موچ آ جاتی ہے پاؤں مڑ جاتا ہے تو آپ نے بائیو فریز جل کو اچھے طریقے سے اس ایریا پر اپلائے کرنا ہے جس کی وجہ سے ایک تھنڈا سا کولنگ افیکٹ آئے گا اور اس کے بعد آپ نے اسی ایریا پر ایک آئیسنگ پیٹ کو اپلائے کر دینا ہے اس کو کرنے کے بعد آپ اس کی کوئی بھی بینڈیج کر سکتے ہیں یا کچھ کر سکتے ہیں لیکن اس سے بہت جلدی ہر طرح کی پین ختم ہو جاتی ہے پرانے وقتوں میں جیسے خیال کیا جاتا تھا کہ اگر کوئی بھی مسل درد کر رہا ہے یا کوئی بھی جوائنٹس میں پین ہے تو آپ اس کو ہیٹ نے تو ہیٹ جو ہے وہ انفلمیشن کو بڑھا دیتی ہے جبکہ جو کولنگ افیکٹ ہے یا تھنڈا کرنا ہے اسی طرح ڈاکٹر آئیسنگ کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ پین کو کم کر دیتا ہے تو آپ اس جل کو استعمال کریں اس جل کو آپ کافی اپنے مسائل کے لئے استعمال کر سکتے ہیں جیسے جوڑوں کی درد ہے اس کے علاوہ مسلز کی درد ہے کوئی مسلز میں جو جیسے پل ہو جاتے ہیں آپ اس کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ گھر میں ہونا بہت ہی ضروری ہے تو آئی ویل ریکمینڈ کہ اگر آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں تو آپ پین کی منیجمنٹ کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں آپ اس کو دن میں میکسیمم چار دفعہ استعمال کر سکتے ہیں لیکن آئی ویل ریکمینڈ کہ آپ صبح شام اس کو یوز کریں اس کے ساتھ آئی سپیٹ یوز کریں تو آپ کی پین منیجمنٹ بہت حد تک سولو آؤٹ ہو جائے گی اس کے علاوہ ایسے لوگ جن کو نف پینز ہیں اس میں بھی اس کو افیکٹیف ہی پایا گیا اس کے ریزلٹ اچھے ہی آئے ہیں تو آئی ویل ریکمینڈ کہ آپ اس کو یوز کریں اس کے ساتھ ساتھ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے تو دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا اللہ حافظ